برما جس کو ہم میانمار اب کہتے ہیں اس میں مسلمان دو طرح کے ایک ہے روہنگیہ مسلمان اور ایک ہے برما کے مسلمان یہ قتل عام جو ہو رہا ہے یہ روہنگیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے گویا اس کو ہم کلیتاً ان ون ورڈ ہم مسلم نسل کشی نہیں کہہ سکتے بلکہ روہنگیہ کے مسلمانوں کے نسل کشی کہہ سکتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی نسل کشی کیوں ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں زمانہ گواہ اس پروگرام کا آپ کی وساطت سے پورے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتہائی اہم اور حساس عنوان پر آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے بہت سی باتیں قوم تک پہنچیں گی اور فکری اور ذہنی تربیت کا یہ ہوگا جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آخر پس منظر کیا ہے پس منظر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو برما ہے یا آپ جیسے میان مار کہتے ہیں یہ خطے میں ایک ایسی پوزیشن رکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں ایک طرف بنگلہ دیش ہے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف بھارت ہے ایک طرف چین کا کچھ حصہ لگتا ہے لاوس ہے تھائی لینڈ درمیان میں برما ہے لیکن جب یہاں پر برطانوی سامراج آیا ہے اور اس نے یہاں اس پورے خطے کو اپنا غلام بنایا ہے اور اس کے خلاف آزادی کی ایک جد و جہد ہوئی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو ارکان کے مسلمانوں نے بھی برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جد و جہد میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ارکان جو کہ برما کا ایک صوبہ ہے جی اس وقت جو برما کا اور میانمار کا ایک صوبہ ہے لیکن برطانوی سامراج کے آنے سے پہلے وہ ایک مسلم ریاست تھی مستقل مسلم ریاست اور صدیوں تک یہ مسلم ریاست رہی ہے اس کا اپنا سکہ اپنی کرنسی اپنا ایک نظام تھا اور وہ اسلامی نظام کے مطابق گویا ایک طرح سے خلافت کا نظام تھا وہاں پہ بھی تھا جی اور آج بھی جو سکہ ہے اس کا جو کرنسی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا الگ کرنسی ابھی بھی ہے نہیں نہیں اب نہیں مطلب اگر اس کی ہم دیکھیں نی تاریخ میں تو یہ ایک مستقل ریاست تھی جس ریاست پر آ کر قبضہ کیا برطانوی سامراج نے لیکن جب برطانوی سامراج کا یہاں سے چلے جانا تیہ ہو گیا تو اس وقت یہاں جو بندر بانٹ ہوئی ہے اور برطانوی سامراج نے جس طرح پاکستان اور ہندوستان اور بھارت کی تقسیم میں ایک شیطانی چال چلی کہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک پاکستان کے ساتھ ہے ایک بھارت کے دے دیا تاکہ یہ مستقل لڑائی ان کے درمیان رہے اسی طرح پنجاب کو تقسیم کیا کہ ایک مشرقی پنجاب وہ بھارت میں چلا گیا اور مغربی پاکستان پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تو نقل مکانی جو ہے اس میں جو قتل و غارت کوئی ہو اسی طرح برطانوی سامراج نے اس برما کی اس ریاست یا سوبے کو بجائے اس کے مشرقی پاکستان کا حصہ بنایا جاتا جبکہ عرقان کے مسلمانوں کا مطالبہ بھی تھا اور سیاسی طور پر انہوں نے اس کے لیے جدو جہد بھی کی ارزداشت بھی پیشت کی کہ ہم مسلمان ہیں مشرقی پاکستان جو چٹا گانگ اور یہ صدیوں چٹا گانگ کا ایک حصہ رہا ہے اچھا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے جب تقسیم ہو رہی ہے تو ہمیں مشرقی پاکستان کا حصہ اور چٹا گانگ گویا یہ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے پاکستان کے حامیوں میں سے تھے پاکستان سے الحاق چاہتے تھے جی بلکل یہ میانمار کے مسلمان میانمار کا جو ہے یہ حصہ جسے عرقان ہم کہتے ہیں میانمار تو پورے برما کا ہے عرقان جو ہے یہ چٹا گانگ کے ساتھ ملتا ہے اور مشرقی پاکستان جو اس وقت مشرقی پاکستان بنا اس کی حدود کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم مشرقی پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمارا الہاق کیا جائے لیکن برطانوی سامراج نے ان کی یہ عرزداشت قبول نہیں کی بجائے انہیں مشرقی پاکستان کا حصہ بنانے کے جاتے ہوئے انہیں برما کے سپورٹ کر دیا برما جو بودھسٹ ہیں ایک تو مذہبی اختلاف موجود دوسرا یہ کہ اس وقت بھی جو اس وقت ان کو راجے دیئے گئے ہوکمران وہ کیمولسٹ ذہن کے لوگ تھے لا مذہب تھے تو یہ عرقان کے لوگوں کو عرقان کے مسلمانوں کو ان کے سپورٹ کر دیا گیا اب جو وہاں صورتحال پچھلے ستر برس سے چل رہی ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی ان پر جبر کیا گیا ان پر ظلم و ستم کیا گیا ان کی عزتیں لوٹی گئیں بستیاں جو ہیں جلائی گئیں اور مردوں کو غلام بنا کر بیچا گیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سمندر برد کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میانمار کی جو بودھسٹ اور کمونسٹ حکومت ہے اس کے دل میں ایک خوف موجود ہے کہ دنیا میں آزادی کی لہر چل رہی ہے اور لوگ آزادی مانگ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میانمار کا یہ حصہ جو عرقان کا ہے یہ مسلمان بھی اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کریں اپنی تاریخی حیثیت کی بنیاد پر اور اگر یہ الگ ریاست کا مطالبہ کریں گے تو عالمی برادری ہو سکتی ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ اخلاقی حمایت ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اخلاقی حمایت ہو رہی ہے ان کی اخلاقی حمایت کے لیے بھی عالمی برادری تیار ہو جائے لیکن چونکہ یہ سمندر کے کنارہ ہے اور یہاں مادنیات یہاں بہت سی قیمتی جو خزائن ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اس ریاست میں موجود ہیں آئل اور گیس کے زخائر موجود ہیں تو برما کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ الگ ریاست بن گئی تو گویا برما کا اقتصادی نقصان ہوگا ایک دوسرا یہ کہ اس کے بالکل پروس میں ایک مسلم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی اقتصادی ریاست بن گئی تو وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی لہٰذا میانمار بودسٹ ہیں اور کمیونسٹ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان یا تو یہاں غلامی کی زندگی پر رضا مند ہو جائیں اور یا یہ خطہ چھوڑ کر چلے جائیں اور یہ خطہ جو ہے وہ میانمار یا ختم کر دیے جائیں یہ ختم کر دیے جائیں گویا وہ یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ کہیں اندر جو چنگاری ہے آزادی کی وہ ایک شولہ نہ بن جائے وہ شولہ بن گئی تو عالمی برادری بھی ان کے حمایت کرے گی اور یہ ایک الگ ریاست بن جائے گی جو مسلم ریاست ہوگی اور مسلم ریاست کو قبول کرنا کمیونسٹ اور بودسٹ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ ہے وجہ جو وہاں پر ہو رہی ہے